اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی خان آج ایک اور سوال جو ایک میری بہن نے مجھ سے پوچھا کہ میں جو ہے وہ اور میرے ہزبنڈ ہم دونوں جوپ کرتے ہیں اور دونوں کی تنخواہ جو ہے وہ ہزبنڈ کے پاس جمع ہوتی ہے اور ہزبنڈ پہلے تو میں ان کو بہت خوشی دے دیا کرتی تھی لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی تنخواہ خود رکھوں لیکن سمجھ نہیں آتا میں ان کو کیسے جو ہے وہ بتاؤں یہ بات کہیں اس سے میرا رشتہ جو ہے وہ خراب نہ ہوں بیوی جو ہے نا اس سے آپ روٹی بھی نہیں پکوا سکتے ہمارا جو دین ہے دین اسلام وہ اس چیز کا بھی پابند نہیں کرتا بیوی کو کہ وہ آپ کو روٹی پکا کے دے آپ کے والدین کو روٹی پکا کے دے شریعت نے ذمہ داری نہیں لگائی عورت کی بیوی کی شریعت تو یہ کہتی ہے اپنا کام آپ نے خود کر دی یہاں تک کہ آپ کے بچوں کی جو کفالت ہے بچے کو ماں جو دودھ پلاتی ہے اس کی بھی عجرت طلب کر سکتی ہے آپ کو کہ میں نے آپ کے بچے کو دودھ پلایا ہے دو سال آپ مجھے اس کے پیسے دیں اور یہ غیر شرعی نہیں ہوگا اب آپ سوچیں ماں اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کے پیسے شریعت اتنی جو ہے وہ حقوق دیتی ہے ایک بیوی کو آپ سوچیں آپ اس سے کام بھی کرواتے ہیں اپنے سارے پھر اور اس کیس کے اندر کہ وہ اگر کمانے جا رہی ہے تو آپ اس کی سیلری اپنے پاس رکھ رہے ہیں انتہائی شرم کی بات یا تو آپ کو اس حوالے سے awareness نہیں ہے میرے بھائی یا جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں یا تو پھر بھائی رشتے سے زیادہ پیسہ اہم ہے آپ نے جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے اس بندی کو رکھا ہوا ہے کہ بس کمائے جاؤ اور مجھے دیے جاؤ اور کچھ تو ایک قدم آگے ہوتے ہیں یہ تو پھر صاحب بھی کمارے ہیں اور صاحبہ بھی کمارے ہیں بس پیسے ایک جگہ پہ وہ رکھ رہے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خود گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیوی کمارے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے آپ کی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت نے آپ کی ذمہ داری دی ہے کہ بیوی اور بچوں کی آپ نے کفالت کرنی ہے ان کے پہنے اڑنے کھانے پینے رہنے سہنے کا سب ذمہ دار آپ ہیں نہ کہ یہ کہ آپ اس کی سیلری لے لیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں بین پوزیٹیف اگر یہ سوچ لوں کہ یہ صاحب اس لیے رکھتے ہوں گے کہ دونوں کی سیلری ایک جگہ جمع ہو جاتی ہوگی اور بجٹ میکنگ ان کو اچھی آتی ہوگی بیگم کو نہیں آتی ہوگی بیگم اڑا دیتی ہوں گی اگرچہ ان کا حق ہے اگر وہ کماری ہیں تو وہ جیسے دریچہا ہے اڑائیں لیکن یہ صاحب یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں بجٹ اچھا بنا لیتا ہوں تو لہٰذا میرے پاس آجا اور پھر ہم ایک بجٹ بنا لیں اور اس حساب سے وہ پیسہ ڈیوائٹ ہو جائے اس حد تک تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کسٹڈی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے بیگم کے پاس ہی پیسے گھنے دیں اور بجٹ بنا لیں بھائی آپ بل دے دیں آپ بچے کی فیز دے دیں کھانے کا میں کر لیتا ہوں ٹریولنگ کا افورڈ میں کر لیتا ہوں ہمنا پھرنا افورڈ میں کر لیتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے میرے پاس پہلے جمع کروا تو آپ اپنی کسٹڈی میں نہ لیں پیسہ انہی کی کسٹڈی میں کلی اختیارات کہ بھائی ٹھیک ہے بجٹ تو ہے لیکن اختیارات آپ ہی کہے کہ آپ اس کو جیسے دل چاہے کہیں اور بھی لگا سکتی ہیں آپ پابند نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا میں خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کے اندر بہت سارے ہزبنڈ وائف مل کے کمارے ہوتے ہیں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں لیکن وہاں پر بھی میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں کبھی انہوں نے یہ کمپلین نہیں کی جو ہم مل کے کماتے ہیں لیکن جو ہے وہ اکاؤنٹ سارے ان کے پاس جمع ہوتا ہے یہ سارے پیسے پر قابض ہو جاتا ہے ایسا کہیں نہیں ہوتا میرے بھائی آپ غلطی پر ہیں جو بھی لوگ ہیں اس طرح کے ظاہرے ایک سوال آیا ہے لیکن یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کئی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں یا تو خود گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں بیوی کی کمائی کو یا پھ مال میں لے گئے ہوتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اکاؤنٹ دونوں کے سپرٹ ہونے چاہیے آپ ذمہ داری ڈال دیں کہ بھائی آپ یہ یہ کام کر لیں لیکن یہ سب بھی دیکھیں جب وہ روٹی پکا کے دیتی ہے نا تو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ذمہ داری نہیں ہے عورت کی لیکن اگر وہ پکا کے دے گئی ہے تو یہ اس کے حسن اخلاق میں شامل ہو کہ وہ عالی اخلاق کی مالک ہے اللہ تعالی اس کے حسن اخلاق کے کاموں میں شامل کرے گا یہ کہ وہ اپنے شوہر کو پکا کے بھی د ہے اس کے بچوں کو پال بھی رہی ہے ملکل اسی طریقے سے اگر بیوی جو ہے وہ پیسے کانٹریبیوٹ کرتی ہے کما کے خود تو یہ اس کے حسن اخلاق کے حسن اخلاق میں اس کی ذمہ داری نہیں ہے آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے تو ایسے جو بھی حضرات جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اپنی اصلاح کریں چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں بھائی آخرت بڑی چیز ہے یہ پیسہ آج ہے کل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور پھر جب آپ ایمانداری اور دیان ایمانداری سے کام کرے گی تو اللہ تعالی آپ کے رزق کے ذرائع کھول دے گا ٹھیک ہے پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ اپنی وائف سے آپ پیسے لیں لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ اس کے پیسے کو آپ استعمال نہ کریں ان کو ان کے پاس رہنے دیں اور اللہ رب العزت سے مانگیں جو بھی مانگا ہے آپ کا رازق وہ ہے آپ کی بیوی نہیں ہے اس لیکچر سے کسی کی دل اظہاری ہوئی کسی خوان کی کسی میرے بھائی کی تو میں جو ہے وہ معافی چاہتا ہوں بہر حال یہ میرا کا پوائنٹ و فیو تھا اس حوال سے ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ